بینک آف امریکہ نے بازار کے سنٹیمنٹ کو لے کر گلوبل فرنڈ میجرز کے بیچ میں سروے کر آیا ہے یہ سروے ہر سال ہوتا ہے اور اس سے دنیا پر کے فرنڈ میجرز کیا سوچ رہے ہیں بازار کے بارے میں اس سے ایک اندازہ لگتا ہے اور عام طور پر اس سروے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ سروے بہت ایک طرفہ نکل کر آتا ہے تو سب لوگ امان تک کے چلتے ہیں کہ اس کا اُلٹا ہوگا نہیں سچی بتا رہا ہوں دس میں سے آٹھ بار ایسا ہوتا ہے اس سروے کی اس لئے بہت زیادہ اہمیت ہے اگر عام رائے ایک سر نکلنے گا آئی ہوپ کہ ایسا کچھ نہ ہوا ہو اس سروے میں ورن بتائی جیسا کچھ ہوا ہے کیا اس سروے میں آنیل جی ایک بات بہت اور ہوئی ہے یہ پورا تو آپ کا مارکٹ کے اوپر انہوں نے کیا ہے اس کے آرابہ سروے میں ایک بات کہے گئی کہ فیوری 2023 کے بعد بینکنگ سٹاکس پر فنڈ میجرز سب سے زیادہ بولیش ہے تو فیوری 2023 نا ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال کے بعد سب سے زیادہ بولیش ہوئے اب ہوئے ہیں آج بینکس دیکھ لیں آج دیکھ لیں کیا ہوا یہ تو انڈیا کے نہیں پورے دنیا کے پورے دنیا کے مارکٹس کے اوپر ان کا ہے تو یہ تو ایک بات ہے دیکھیں اس کے آرابہ ان کا کہنا ہے کہ نومباد 2021 کے بعد فنڈ میجرز سب سے زیادہ بولیش سنٹیمنٹ ان میں دیکھنے ملے ہیں اور آگلے بارہ مہینے کے لئے کافی پوزیٹیو ہے ہے یہ مارکٹس پہ اچھے خاصے کیش پہ بیٹھے ہیں یہ جو نہیں مف کیجئے گا کم کیش پہ بیچے زیادہ انویشٹڈ ہے کیش لیورز جو ہے وہ تین سال کے نیچنے سطر پہ پہنچ چکا ہے یہ یہاں پہ یہ سوے جو ہے وہ کہتا ہے انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں گے تو ایکوڈیز میں نیویش کے طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں یہ فنڈ مینجرز زیادہ نیویش کر رہے ہیں گلوبل رس سنٹیمنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھا نہیں ہے ابھی وہ رسک جو ہے وہ ابھی بھی یہ کم مان کے چل رہے ہیں ان فاکت جو ریسیشن کی باتیں چل رہی تھی 73% فنڈ مینجرز گلوبل ریسیشن نہیں ہونے کا انوان جو ہے وہ اب لگا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ مان کے چلیں گے تو یہ فنڈ مینجرز مان رہے ہیں کہ ریسیشن جیسے سیٹویشن جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے حالانکہ یو ایس کا الیکشن مہنگائی اور جیو پولٹیکل تناؤ جو ہے اس کو بازار کے لئے یہ ایک بڑا خطرہ مانتے ہیں دس میں سے آٹھ فنڈ مینجرز کا کہنا ہے کہ اگلے بارہ مہینے میں آپ کو فیڈ کے طرف سے ایک یا تین ریٹ کٹ جو ہے وہ دیکھنے مل سکتے ہیں اور 39% فنڈ مینجرز مان رہے ہیں کہ قریب سپٹیمبر میں ہی آپ کو شاید پہلا ریٹ کٹ فیڈ کے طرف سے دیکھنے ملے گا تو پتہ نہیں ریٹ کٹ کب آئے گا لیکن اگلے بارہ مہینے میں ایک سے تین ریٹ کٹ آئے گا یہ فنڈ مینجرز دس میں سے آٹھ کہہ رہے ہیں بینکس کا میں نے کہا آپ کو کہ فروری 2023 کے بعد بینکس کے اوپر سب سے زیادہ اوورویٹ ہو رہے ہیں فنڈ مینجرز اور سب سے کم اوورویٹ اگر کسی سیکٹر پہ ہو رہے ہیں اکٹوبر 2023 کے بعد تو وہ ہے IT سیکٹر تو IT سیکٹر پہ کم بولیش ہے بینکس کے سیکٹر پہ زیادہ اور مارکٹ پہ کیا اور مارکٹ پہ تو بولیش ہے اور اچھے کھاسے کتنے کتنے آپ کو پسنٹی چاہیے مطلب جو بتا سکتے آپ بتاؤ آپ کو اور کیا کیا پتا ہے مطلب سارے کے سارے ہیں کہ تھوڑے کم ہیں تھوڑے کم ہے ایسا نہیں ہے اچھے کھاسے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن سب کے سب بولیش ہے پوزیٹیو ہیں بولیش ہے انابشنہ بولیش نہیں انابشنہ بولیش تو نہیں لیکن ہاں کیش لیول جو ہے جتنا کیش لیول ان کے پرنا ہے تین سال کے نیشنے سرپیر یعنی کس ڈازر سے زیادہ یہ انویسٹیڈ ہے کیش لیول سب سے لویسٹ ہے تین سال کے تو یہ بیٹوین دے لائنس اگر اس میں پڑے اپنی چھوڑ کر باقی سب دوسروں کی مانسکتار کو بہت تیر باریکی سے پڑنے والے اور سمجھنے والے آشو مران صاحب ہمارے ساتھ نے تیار آشو در بتا ہی کیا اس سے مطلب نکالا جائے آنے جی دیکھیں ایک مطلب تو definitely ہے جو آپ کی میں commentary میں صبح سن رہا تھا کہ ایک بار وہ profit booking آنے جی جو closer to چوبیس ہزار بلکل کرنی چاہیے آنے جی دیکھیں ان کی باتوں سے اس کو چھوڑ دو مطلب سرکار کو لے کے باقی کو لے کے بیچنا تو آنے جی سب بھول گئے ہیں مطلب کوئی بیچنے والی بات ہی نہیں کرتا بناتے ہیں مطلب پروڈنٹ کا ہندی دون رہا ہوں راکیش جی کا یہ object کر دیں گے آنے جی ایک discipline وہ بھی انگلیس کا بات ہے آنے جی مجھے لگتا ہے کہ ایک profit booking ضرور کرنی چاہیے کیونکہ آج بھی دیکھیں مٹکہ میں آنے جی تھوڑا سا مطلب وہ چیز رکان لگ رہی ہے کیونکہ جب بھی آنے جی اس طرح کی موو آئی ہے آنے جی بیچ بیچ میں ہوتا رہے گا اور یہ اوپر کا جب اتنا بڑا وہ موو آتا ہے نا آنے جی تب نا ایک last leg ابھی آنے جی unbelievable چیز یہ نہیں ہے کہ وہ موو آئی چونکہ وہ تو لگ رہی ہے کہ آئے کی شورٹ کورنی آنے جی جس باہو پہ آپ نے بولا کہ آنے آٹھ سو نو سو پہ کلوزر دو بارہ دیپ ہو گیا وہاں سے آنے جی چھے سو پانچ سو چھے سو پوائنٹ بین نفٹی نیچے آگیا ہے تو آنے جی دیکھ ایک پیور ان پیور شورٹ کورنگ والی تھی اس میں سب لوگ باقی یہ پکڑ لے وہ پکڑ لے یہ کریں گے یہ سب چیز ہوتی ہے اور یہ کہی in the overall scheme of things ایسی چیز ہوتی ہے آنے جی profit booking آتی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ profit ضرور آنے جی mid caps میں تھوڑا بہت ضرور book کرنا چاہیے بلکل 100% کرنا چاہیے چاہے defense stocks ہوں چاہے railway stocks ہوں آنے جی ضرور کرنا چاہیے PSQs پہ بھی کرنا چاہیے بہت آنے جی تیزی آئی ہے اتنی مطلب too good to be true تیزی آنے جی کہنا کہ dips ضرور ملتے ہیں dips ملیں گے لینے کے لئے ملیں گے لیکن ملیں گے ضرور